موسیقی دیکھو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے تم نے بیس تیس ہزار روپے کا دنبا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا اللہ کیا اس کا کوئی بدل نہیں ہوئی لَيَنَا لَلَّهُ لَهُمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَا كِيَنَا لَهُ التَّقْوَى بِنْكُمْ دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون ہاں پہنچنے والی چیزیں اگر تقویٰ ہے تمہارے تقویٰ ہے جائز آمن بھی سے جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے اللہ کی راہ میں اس کو حدیعہ کیا ہے اللہ کی راہ میں سباہ کیا ہے تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر بھی آج رہے تو ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری بیزان کے ادر بیزان عمل میں آئے لیکن تقویٰ نہیں ہے حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے اور اس سوائے پاک کے پاک چیز کے حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی اس قربا قربانا یہ قربانی اصل میں کس سے لفظ بنا قرب سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے یہ قربانی اصل میں قرب سے بنا ہے تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص جو تھا ان میں سے وہ چروہ تھا ایک بھائی اس نے لاکر کوئی بھیڑ یا مینہ جو ہے وہ اللہ کے لحے میں قربان دیا اور دوسرا جو تھا وہ کھیلی باری کرتا تھا اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے تو اس نے سے پچھلا کر پیش کیا قربانی کے طور اچھا اس وقت یا رواج تھا جو آج نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسن کر دیتا یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا تو ایک کی قربانی جو ہے حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی قابل کی نہیں کی اب قابل کو شریل غصہ تیش میں آکے میں تمہیں قتل کر دوں گا اب بھائی پر غصہ اتار رہا ہے بھائی نے کہا بھائی جان اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر متقل سے آپ اپنے گھریبان میں جھاکے آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیک کی لیکن نہیں اس نے کہا میں قتل کروں گا تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ کیونکہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو موعہ انسانی میں ہوا ہے اور اس میں صفات کی تقوی اللہ تعالی جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی وہ مالی ہو کسی طرح کی قربانی ہو وہ عبادت ہو بدنی عبادت ہو التحیات للہ والسنوات والطیبات یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تقوی کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وردہ نہیں